اسلام علیکم جی اگر آپ اپنے بچے کا بہت اچھا اور بہت آرامتے طریقے سے سر بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے بالکل صحیح ویڈیو کو کلک کیا ہے اس کے لیے آپ کو صرف تین چیزیں چاہیے جس میں ایک کیک بورڈ ہے جس کے اوپر ہمیں کیک بنا ہوا ملتا ہے اس کے علاوہ سوئی دھاگا اور ایک پرانا سا ٹاول آپ لے سکتے ہیں یہ وہ والا کیک بورڈ ہے کیک ٹرے کہہ لیں آپ کے جو بردے وغیرہ پر ہم کیک لیتے ہیں اس کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر کیک رکھا وہ ہوتا ہے اس کو اپنے کھانے کے بعد ویسٹ نہیں کرنا ہے اچھا اب آپ نے اس طریقے سے ٹاول کو فول کر کے رکھ لینا ہے اور جو ٹاول کی بند والی سائیڈ ہوگی وہ آپ کی طرف ہوگی اور جو اوپن سائیڈ ہوگی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ سامنے کی طرف ہوگی اور کیک بورڈ کو ہم نے اندر رکھ لیا بلکل نیچے کی طرف اور ٹاول کو برابر کر کے سیٹ کر دینا ہے کیک بورڈ کو آپ نے کٹ اپنے بچے کے سر کے حساب سے کرنا ہے اور یہ بلکل سینٹر میں ہم نے نیچے کی طرف کیک بورڈ کو رکھ دیا ہے اب اوپر سے اس طریقے سے ٹاول کو ہم کریں گے فولڈ فولڈ کرتے کرتے وہاں تک لائیں گے جہاں تک کیک بورڈ ہے یہ آگیا کیک بورڈ یہ ختم ہو گیا یہاں پہ اب اس طریقے سے آپ نے اس کو کمپلیٹلی اوورال فولڈ کرنا ہے اور جس طریقے سے آسانی سے آپ سے فولڈ ہو آپ اس طریقے سے فولڈ کریں گے ضروری نہیں ہے کہ جیسے میں کر رہی ہوں اس طرح سے یہ آپ نے کرنا ہے پس یہ فولڈ اچھے طریقے سے ہونا چاہیے ٹائٹلی فولڈ ہونا چاہیے لوس نہیں ہونا چاہیے اور آپ نے اس کو اپنے سر کے حساب سے نہیں بنانا ہے تکے پہ اس کو آپ نے بچے کے سر کے حساب سے بنانا ہے اور یہاں آپ کسی کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ یہ کھلتا ہے دونوں سیٹ سے اس کو ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے فولڈ کرنے کے بعد ایک نارملی سا سکیچ بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے بچے کا سر اس کے اوپر رکھ کر چیک کرنا ہے ماشاءاللہ ہمارا بچہ تو بڑا ہو گئی تو ہرگز اپنا سر اس کے اوپر نہیں ٹکائے گا وہ شروع کی سٹارٹنگ دو تین منت ہوتے ہیں اس میں بچے کا سر بن جاتا ہے اور بچے سر ہلاتے نہیں ہیں تو خیر ویڈیو بنانا بھی بہت ضروری تھی اور اس طریقے سے آپ نے بچے کا سر بیچ میں رکھ کے اندازہ کرنا ہے کہ یہ کتنا فولڈ ہوگا آپ نے اندازہ کر لیا بچے کا سر سائیڈ سے بھی اوپر سے بھی ہر جگہ سے آپ نے صحیح سے دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو لاک کر دینا ہے لاک کرنا ہے آپ نے سوئی دھاگے سے اس طریقے سے آپ نے سوئی دھاگے سے اس کو سلائی کر دینا ہے اور بچے کا سر اس میں بلکل فکس ہونا چاہیے اتنا فسا بھی نہ ہو کہ بچے کا سر اس میں فس جائے اور اتنا کھلا بھی نہ ہو کہ بچے کا سر اس میں ہلتا رہے نورمن ہونا چاہیے کہ بچے اس میں کمفورٹیبل رہے اب میں آپ کو بہت امپورٹن باتیں بتانے لگی ہوں جو نیو مومز نے ضرور سننی ہے کیونکہ نیو مومز بہت ڈسٹرابیوی ہوتی ہیں پہلا پہلا بچہ ہوتا ہے ایکسپیرنس نہیں ہوتا ہر کوئی اپنے ایکسپیرنس کے مطابق آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے یہ کریں وہ کریں میں نے بھی یہ چیز پرسننی ایکسپیرنس کی ہے اس لیے ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ بچے کا سر بنانے کے لیے آپ نے غلطی سے بھی کوئی ہارڈ چیز یوز نہیں کرنی کیونکہ نیو بونز کا سر بہت نازوک ہوتا ہے اس کے سر کے نیچے کوئی سخت چیز رکھنے سے اس کی دماغی نشونوں میں بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے یہ ایک قدرتی حمل ہے بچے کا سر خود بخود بنتا ہے کیونکہ سٹارٹنگ منز میں بچہ بلکل سیدھا لیٹا رہتا ہے آپ نے صرف اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بچے کا سر ٹیڑا نہ ہو وہ سر ٹیڑا رکھ کر نہ سوئے تو اس کے لیے یہ چیز بلکل پرفیکٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیک بورٹ بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہوتا بلکل نارمل ہوتا ہے اس کے اوپر ٹاول کی لیئر آ جاتی ہے تو اس سے تو یہ بلکل بھی ہارڈ نہیں رہتا آپ دیکھیں اس کی سائٹ سپورٹ ہے اس کی بیک سپورٹ ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورا پیچھے سے سر فلیٹ ہو جاتا ہے اور ٹاپ سے بچے کا سر نکلا ہوتا ہے اس سے بچے سائٹ سپورٹ بھی ہے بیک سپورٹ بھی ہے بچے کا سر نہ ہی کہیں سے ٹیڑا ہوگا انشاءاللہ اور نہ ہی ٹاپ سے نکلے گا سر مہدی علی کا سر پیچھے سے بہت اچھے طریقے سے بیٹھا تو نہیں ہے لیکن اٹلیس اس کا سر کہیں سے ٹیڑا نہیں ہے نکلا وہ نہیں ہے کیونکہ میں نے صرف سے یہ طریقہ اپنایا تھا اس کا سر بنانے کے لیے کافی لوگوں نے مجھے بولا پلیٹ رکھو یہ رکھو وہ رکھو لیکن میرا بچہ اس میں بلکل بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتا تھا دیکھیں اس سے بچے کے ٹاپ کو بھی پیچھے سے سپورٹ ملتی رہے گی یہاں سے بھی سر نہیں نکلے گا سائٹ سے بھی ٹیڑا نہیں ہوں گا سر اگر آپ کے لیے ویڈیو ہلفل رہی ہے تو پلیز سبسکرائب لائک کومنٹ ضرور کریے گا تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور میں نیکسٹ آپ لوگ کے لیے اچھے سچے ویڈیو لے کر آسکوں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ